عوض باللہ من شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم گلام مسور صابری علم مخدوم دعا خانہ فون نمبر 0309655265 ایک برپری شفاعل مخدوم چینل پر حاضر خدمت ہے آج ہم آپ کو شوگر سے نجات کا ایک ایسا فارمولا بتائیں گے جو کہ لوگ اپنے پیٹ میں سراکھ کر کر کے انسلن لگا کے تھک چکے ہیں گولیاں کھا کے تھک چکے ہیں جن کے سیکس کم ختم ہو چکے ہیں ہڈیاں ختم ہو چکی ہیں اور اصابی کمزوری ہے اور چل پھر نہیں سکتے پاؤں سوچ جاتے ہیں زخم ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ ان کے لئے بڑی زبردست چیز ہے یہ ہے کہ لگاتر کھانی پڑتی ہے تین مہینے ٹھیک ہے پہلے ہفتے ہو جائے گی بہتر جو پہلے ہفتے ہو جائے گی گولی انسلن جو ہے نا پندرہ بیس دن کے اندر چھوڑ جاتی ہے مگر یہ ہے کہ یہ لگاتر کھانی پڑتی ہے جو ہماری اکسیر ہے جس کی تین خلاقیں ہیں وہ جب کچھتا جاتا جاتے تو وہ اکسیر ہو جاتی ہے وہ تین خلاقیں ہیں اس سے یہ ہے کہ پہلے مینے کبر ہو جاتا ہے مریض اس سے یہ ہے کہ آپ کا جو نا تین ماہ کے اندر اندر پوری زندگی کے لئے شوگر ختم ہو جاتی ہے یہ آپ کو فارمولا میں نے کہا بتا ہی دیتے ہیں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں جن تک میری دوائی نہیں پہنچ سکتی جو میری دوائی نہیں لے سکتے ہیں ان کے لئے یہ بہت آپ حیات کا دجہ رکھ دی ہے بنا لیں گے آپ کے مریض اور آپ کے جو گھر والے جو پریشان ہیں شوگر سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے اللہ پاک ان کو کرم کرے گا وہ دوائیں دیں گے وہ سارے مریض ماشاءاللہ میرے دوائی کے انڈیا کے پاکستان کے ٹھیک ہوئے ہیں جو اکسیر تین خلاقیں لیتے ہیں تو یہ فارمولا ساتھ ہم دیتے ہیں جو تیس گولیاں دیتے ہیں یا تیس کیپسل دیتے ہیں تو اس کے ساتھ معاون ثابت ہوتی ہے مگر یہ ہے کہ اگر آپ یہ تین مہینے لگتر کھا لیں گے تو آپ کی شوگر ٹھیک ہو جاتی ہے تھوڑا سا لمبا عمل ہے یہ دیکھیں کہ میں نے کارٹ کر رکھی ہوئی چیزیں یہ ایک کلو کریلے ہیں جنگلی کریلا ایک کلو جنگلی کریلا لینا ہے یہ تمہا لینا ہے دو کلو دو کلو تمہا لینا ہے یہ نیم کے پتے لینا ہے ایک کلو ٹھیک ہے ان سب چیزوں کو آپ نے یہاں تک گرینڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے گرینڈ کریں گے تو اس کے اندر اتنا زیادہ پانی نہیں ہے آپ نے تھوڑا سا گلاب کا عرق ڈالنا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا یہ مہار ڈال کے گرینڈ کر کے آپ نے ایک دیشگے میں ڈالتے جانا ہے ٹھیک ہے آپ کی دو تین بوتلیں لگیں گی عرق گلاب کی وہ آپ کا جو محلول تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہم نے یہ بوتل تیار کر کے رکھی ہے دمائیں کے عرق کی ٹھیک ہے دمائیں کا عرق نکال لیں ٹھیک ہے وہ بھی بہت بہتر ہے اگر دمائیں کا عرق نہیں نکال سکتے تو آپ کا طریقہ یہ ہوتا ہے تازہ دمائیں لے لیں سائے میں خوش کر لیں سائے میں خوش کرنے کے بعد اس کے اندر اگر آپ کی ایک کلو دمائیں ہیں اس کے اندر آپ چار بوتلیں عرق گلاب بھی ڈال دیں دو دن پڑھا رہنے دیں وہ اس کے اندر نرم بھی ہو جائیں گے اس کے کانٹے اور یہ ہے کہ وہ اس کا چوس بھی لے گی اور اس کو پکنے رکھ دیں جب پک پک کے آپ کا صرف ایک کلو رہ جائے تو اس کو اچھی طرح نچوڑ لیں وہ ربسہ نکلے گا اس طرح کا ٹھیک ہے اس طرح کا ربسہ نکلے گا تو وہ استعمال کر لیں اگر آپ عرق نکال سکتے ہیں تو آپ دو کلو دمائیں ڈال کے پانچ بوتلیں عرق گلاب کی ڈال کے دو بوتلیں نکالیں اس کی وہ بھی آپ کا کام کرے گا اچھا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپ نے گرینڈ کر لیا یہ مواد اور یہ عرق ٹھیک ہے یہ آپ نے ایک دیجکے میں ڈال کے اس کو چولے کے برد رکھ دینا ہلکی آنچ پر پکنے دینا ہے پکتے پکتے وہ گاڑا سا رب بن جائے گا رب آپ کو پتا ہے کہ اس قابل ہوتا ہے جیسے مجون نہیں ہوتا گاڑا کوف کے اندر ڈال دینی اسے روبی کے اندر ڈال دینی ہے وہ پانچ چیزیں بھی نوٹ فرما لیں اس میں سو گرام موچلس سو گرام گوند کیکر سو گرام تخم سرس سو گرام اس میں ڈال لی ہیں مغز جو ہے جیتھا جیتھے کے اندر جو پیلا مغز ہوتا ہے وہ سو گرام اس میں ڈال لیں کوڑے یہ جو سو گرام اس میں ڈال لیں ہیں گڑھ مار بوٹی ٹھیک ہے جب یہ روب سا بن جائے گاڑا سا اس میں آپ نے تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کو مکس کرتے جانا ہے جب وہ مکس ہو گیا تو آپ کی وہ گولی بنانے کے قابل ہو جائے گی کالی مرچ سے اس کے چینے سے تھوڑی چی بڑی گولی بنائیں گے جب سوک جائے گی چینے کے برابر رہ جائے گی مریض کو دیں اگر آپ کے مریض کی شوگر ہے چار سو تو دو گولیاں صبح دو گولیاں شام دیں اگر آپ کے مریض کی شوگر ہے تین سو تو تین ٹائم ایک گولی صبح ایک دپیر ایک شام دیں اگر آپ کے مریض کی شوگر ہے دو سو تو ایک گولی صبح ایک شام دیں لگاتار متواتر دیتے جائیں اس کے جتنے بھی مسائل ہیں شوگر کی وجہ سے سیکس کمزور ہو رہا ہے اس کی ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں پاؤں گر رہے ہیں وہ ساری چیزیں انشاءاللہ بحال ہونے شروع ہو جائیں گی بہتر ہونے شروع ہو جائیں گی اور یہ ہے کہ آپ کا مریض ٹھیک ہوگا اور یہ صرف ادھر شوگر پہ نہیں کام کرتی یہ امراض خبیصہ پہ بھی کام کرتی ہے جس کے مثلا آپ کو پتا ہے کہ زخم خراب ہو جتنے زخم صحیح نہیں ہوتے دانے اپنی سی پھوڑے ہیں اور آجشک کا مسئلہ ہے یہ اس پہ بھی کام کرتی ہے آپ کو پتا دمائی ایسی چیز ہے کہ جہاں آپ اس کو چلائیں گے وہ چلے گی کینسر پہ چلائیں گے ہیپیٹسی پہ چلائیں گے تھیلے سیمیاں پہ چلائیں گے شوگر پہ چلائیں گے وہ ہر جگہ تلتی ہے بس وہ معالج جو ہے اس کو چلانے والا ہو اس کے ساتھ بدرکہ چینج کرتا ہے اگر آپ نے دمائی کو استعمال کرنا ہے ہیپیٹسی کے لیے چلنا ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ بدرکہ ہوگا شربت دینار ہوگا اگر آپ نے شوگر کے لیے استعمال کرانی ہے تو غلاب کا ارک ہوگا سیادشاہ اگر آپ نے کینسر کے لیے استعمال کرانی ہے تو کینسر والے مریض کو سات کلو پانی ہو دیں جب پکے پانچ کلو پانی ریجر اس کو نچوڑ کے وہ پانی صبح دے پیس شام مریض کو پلائیں اور ساتھ معامل دوائیاں دیں اس کا کینسر ختم ہو جاتا ہے آپ تھوڑی سی سوچ کے مطابق یہ چیزیں آپ گھر میں بھی استعمال کرا سکتے ہیں اپنے مریض کو آپ کا مریض ٹھیک ہو سکتا ہے جیسے ہم فالج کے لیے دیتے ہیں تین خلقہ دیتے ہیں آج بھی ماشاءاللہ ایک مریض کا فون آیا بہت خوش تھا اس کی ویڈیو خلقہ دیں فالج کا شکر کی مریض ہے اسکی بھی میرے پاس سکتا ہے یہ کہنے کا چیزیں ماشاءاللہ جڑی بوٹی میں ہوں لیکن اب ہم یہ تمہا لیتے ہیں بزار سے خشک لیتے ہیں ہم انہیں بتا کہ تمہا اس نے لیا گلہ سڑھا لیا کیا کیا اس نے خشک دے ریا اس کے بیج نیتے ہیں آپ کہتے ہیں تمہا کے بعد پیدے تو بڑے سنے تھے یہ کام نہیں کر رہا مگر وہ چیز گلی سڑی ہوتی ہے تمہا آپ فریش لیں فریش لے کے آپ سکائیں یہ نیم کے پتے لیں اور یا کریلا جنگلی لیں تو کام کرتی ہیں جب چیزیں آپ ایک نمبر نہیں لیں گے تو اتنی دے تک وہ چیزیں کام نہیں ہوتی ہاں یہ دیکھیں نا تین مہینے میں نے کیوں کہا یہ تین مہینے جو ڈریکٹ جڑی بوٹی ہوتی ہے روبے یہ تین مہینے لگا دیتے ہیں جب ہم آتے ہیں اکسیر کی طرف جیسے سونے کا کشتہ ہو گیا جیسے ورکیا کا کشتہ ہو گیا شنگرف کا کشتہ ہو گیا جو میں اب تمہ میں بنا رہا ہوں شنگرف کا کشتہ ہو گیا دیمنڈ کا کشتہ ہو گیا جو میں نے نیلیہ کا کشتہ بنایا ہے یہ جب ہم دو سے تین خوراکیں دیتے ہیں مریض ٹھیک ہو جاتا ہے اور ایسے سے مریض بھی شکر کے ٹھیک ہوں گے جس کو صرف ایک خوراک دی اس کے بعد اس نے دوائی دوبارہ کھائی نہیں ہے تو بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں ہماری انڈیا میں دوائی میجسر ہے تو انڈیا میں ماشاءاللہ یہ میجسر ہے آپ کو میں نے کہا کونڈ میں پیسے لگا دیں آپ کے دوائی آپ کے ایڈریس پر پہنچ جائے گی اسی طرح دوائی میں اسی طرح ہر جگہ آویلیبل ہے مل سکتی ہے سعودیہ میں مل سکتی ہے اور ماشاءاللہ سعودیہ میں لوگوں نے کھائے ہیں شوگر والا مریض ٹھیک ہونے کے بعد اس نے شادی کرائی ہے اور ماشاءاللہ بس کے بچے ہوئے ہیں کہنے کے مطلب ہے کہ چیز آپ مریض کو ٹھیک دیں گے تو آپ کا مریض ٹھیک ہو جائے گا ہیلو پیتر کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اگر آپ نے بھی بس اگر پیسے لے لیا اس کو چیز اس کے مطلب کی نہ دی تو اس نے پھر آپ کو گالیاں نکال لیا حکمت کو بدنام کرنا ہے اگر آپ نے چیزیں اچھی دیتی تو ہیپیڈلس ہی کیا شوگر کیا کینسر کیا ہر چیز پر آپ کو عبور حاصل کر سکتے ہیں شفاہ اللہ پاک نے دینی ہوتی ہے اکل آپ کی چلنی ہے اکل بھی اللہ پاک اس کو دیتا ہے جس کا ذہن نظر ہر طرف سے وہ ساکھ ہوتا ہے تو امید ہے کہ یہ نقصہ آپ کو پسند کی آیا ہوگا بنائیں دعا میں جا رکھنا حکیم گلام صورت صابری علم اقدم دعا کھنا یہی فارمولا میں نے اس لئے بنایا ہے میں نے فری کیمپ لگانا ہے آج سے تقریباً آٹھ دس دن بعد یہ ساری دوائی میں نے فری دینی ہے لوگوں کو تاکہ نہ لوگ جو بہت زیادہ پریشان ہیں ان کا مسئلہ حل ہو سکے آپ بھی کوشش کیا کریں جو سسی دوائی ہوتی ہے اپنے علاقوں میں فری کیمپ لگائیں تاکہ لوگ ٹھیک ہوں ان کے اوپر اعتماد ہو حکیموں کے اعتماد ہو کے حکیمی دوائی واقعی کام کرتی ہے شکریہ اسلام علیکم جنہوں نے جو دوائی مگانی ہو یہ والی اور جو تین خرقوں والی کو رابطہ کر سکتے ہیں فون نمہ 0300-965-5265 المخنوم دواء خانہ سمنہ بات فیصلہ بات شکریہ اسلام علیکم